بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا گیا ہے کہ تکبیراتِ تشریق کے بارے میں بتائیں یہ کب شروع ہوتی ہیں تکبیراتِ تشریق کسے کہتے ہیں اور یہ کب شروع ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک سوال ہے تو یاد رکھیں کہ تکبیراتِ تشریق جو ہے نومی زلحجہ کی فجر کی نماز کے وقت یعنی فجر کی نماز کے متصل یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں یعنی اس وقت سے لے کر نومی زلحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر تیرونی زلحجہ کی اثر تک کہ شام اثر تک یہ تکبیراتِ تشریق ہیں اب تکبیراتِ تشریق کہتے کسے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ تکبیراتِ تشریق ہیں یہ ہر بندے پر ہر مسلمان پر ایک مرتبہ یعنی فجر کی نماز کے بعد نومی زرحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر تیروی زرحجہ کی اثر کی نماز تک جو ہے یہ واجب ہے ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ تشریق کسے کہا جاتا ہے یعنی تکبیرات تو یہ ہیں اب بتائیں کہ تشریق کسے کہا جاتا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک سوال تھا میں اسی کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہوں تشریق کا معنی یہ ہے کہ گوشت کے ٹکڑوں کو خوش کرنا یعنی گوشت کے ٹکڑوں کو خوش کرنا کیونکہ یہ ایام جو ہیں وہ عربوں کے ہاں یہ حج کے ایام ہوتے تھے قربانی کے دن ہوتے تھے قربانی سے لوگ جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے قربانی کو زبا کیا کرتے تھے جانور کو زبا کرتے تھے پھر کیونکہ فریجوں کا دور تھا نہیں وہ پھر ان کو ٹکڑے بنا کر پارچے بنا کر پھر ان کو پہاڑوں پر رکھ دیا جاتے تھے اور رکھ کر جو ہے وہ اس کو خوش کیا کرتے تھے اور خوش کرنے کے بعد پورا سال جو ہے وہ ان کو استعمال کرتے تھے اس وجہ سے ان دنوں کو خاص طور پر یہ جو ایام حج ہیں ان کو تشریق کہا جاتا ہے کہ اس دن کے اندر جو ہے وہ گوشت کے استعمال زیادہ ہوتا ہے ظاہر سی بات قربانی ہوتی ہے ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرے تو اس وجہ سے اس کو تشریق ایام تشریق کہا جاتا ہے اور تشریق کا مانا بھی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ تشریق کے کہتے کسے ہیں عربوں کے ہاں جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑوں کو خوش کرنے کو تشریق کہا جاتا تھا اس وجہ سے ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے